اسلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا ہوست عبدالتواب اور آپ دیکھ رہے ہیں لبے ازاد چینل ناظرین اکرام آج ایک سپیشل پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک فوجی نوجوان کی لائف پر مشتمل ہے آئیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پروپر ایک جنگ میں شرکت کی لڑائی کی اور پھر اس کے بعد زخمی حالت میں مظفر آباد منتقل ہوتے ہیں اور تین سال کی لمبے عرصے میں اسپتال کے اندر رہتے ہیں اور اس کے بعد شفایاب ہونے کے بعد آج ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہے آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کا بقائد آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ کی ٹاک شکریہ سب اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس سن میں فوج میں بھرتی ہوئے اور آپ کس رنگ پہ گئے تھے سال میں انیس سو نموے میں بھرتی ہوئے تھا اٹھاسی میں بھرتی ہوئے تھا то میں ملکی چرسہ رہا پھر اس کے بعد ملکی شرکتی کے پیش نظر ہمارے سطاف میں کمی تھی اس کے وجہ سے پھر ملکی شرکتی کے بعد آگے ہماری جنگ کی شرکتی世ہ اختیار ہوگی اس وجہ سے پھر امخشید سے آگے پھر فارورد چلے گئے جس لڑائی میں آپ نے شرکت کی آپ کے ساتھ اور کتنے فوجی نوجوان تھے جس وقت جنگ ہماری شروع ہوگی شروع ہونے کا بات یہ ہوا کہ ہمارے پاس اتنا اصلہ اس وقت نہیں تھا ان کے پاس اصلہ زیادہ ہوتا ہے ہمارا کم تھا ہماری نفری بھی کم ہوتی ہے ہمارا پانچ بندے ایک درہت ہوتے ہیں ہمارے پانچ ہزار ان کے پاس ہوتے ہیں ہماری جو پوسٹ ہی جز میں تھا وہ ہم پانچ آدمی تھے ہمارے سامنے جو ان کی پوسٹ تھی اس کے ساتھ وہ پانچ ہزار بن لیتے ہیں اسی طرح دوسری پوسٹ پر ہم پانچ بن لیتے ہیں لیکن ہمارا ٹیکنیکل جو ہمارا ٹیکہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹرینک ہوتی ہے جس میں ہمیں سرسائز کرتے ہیں ایک سرسائز میں ہم پوری جنگی طریقہ تیاری استعمال کر لیتے ہیں جنگ جس وقت کرتے ہیں ہمیں ایک سرسائز ہوتی ہے اس سرسائز کے پیش نظر ہماری جنگ ہم جیتے ہیں ساتھ اس کی یہ ہوتا ہے ہمارا ٹیکنیکل یا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سپاہی جو ہوتا ہے ایک سپاہی جو ہوتا ہے وہ تین جگہ سے وہ فیرن کرتا تھا ایک سپاہی اور میں نے تین جگہ پر ایل ایم جی لگائی ہوتی ایک جگہ سے فیر کریں پھر دوسری جگہ سے کریں پھر تیسری جگہ سے کریں وہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت بندے ہیں لیکن ہمارا حسنہ اس وقت اتنا ہوتا ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ سامنے رکھتے ہیں جس وقت ہمارے کئی دفافہ ہمارے پاس ہی فیرم ہوئی ہے میں سامنے کھڑا تھا اس طرح اس طرح ہاتے تھی گولی ہے ہمارے سر سے جاتی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو گولی ہمارے مقادر میں ہوگی اسی سے ہمارا ہم سہید ہو سکتے ہیں تو آپ بیسکلی آپ کی تعلیم کیا تھے اس وقت تعلیم میری درست نظامی اور میٹرم بیتی ساتھ اس میں آپ کے اوپر جو میری ریسرچ ہے کہ آپ کی وجہ سے اب وہاں پہ جتنے بھی وہ فوجی ہیں وہ پینشن ان کو مل رہی ہے اور آپ ہی کی اس قربانی کی وجہ سے وہاں پیکجز جو سٹارٹ ہوئی ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہوئی یہ باس اچھ ہے اس وقت یہ ہوا کہ جس وقت ہماری پینشن کوئی نہیں تھی جو انہوں نے کہا جی کر آپ لوگوں نے یہ قربانی دینی ہے علاقے پہ جو یہ مالا علاقہ نے لیا ہوا ہے یہ مقبضہ کشمیر پورا ہم آگے آگے چلے گئے تھے جس وقت انہوں نے اٹیک کیا ٹھر کرنے کے بعد پھر ہم کافی اندر چلے گئے تھے پھر اس کے بعد جو پوزٹیں تھیں ان کی ہم نے اس پر حملہ قبضہ کر لیا اس میں سے ہمارے پانچ مندے جو شہید ہوئے ہیں مختلف ایک جگہ پر دوئے ہیں اس کے بعد دوسری آٹھ پوزٹیں تھیں پانچ زخمی ہو گئے پانچ شہید ہو گئے تھے ہمارے تو اس کے بعد پھر جنرل اسلام بیگ تھے اس وقت موقع پر آئے تو اکوان مہتے تھا ایک انہوں نے کہا یہ علاقہ چھوڑیں انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا یہ ہماری پوزٹیں جو ہمارا مختلف کا کشمیر پورا ہے اس وجہ پھر ہمیں فخر کشمیر کا تخلص ملا گورمر کی طرح سے تین سٹار فخر کشمیر آنے ہو گئے تھے جو ہماری جنرل پوری ہو تھی کنرل سنیم صاحب تھے اس وقت آپ کی یہ پیکج سٹارٹ ہوا تھا پینشن کا اس کے بعد پھر ہماری یہ پینشن ہوئی ہے پھر ہمارے لوگ پینشن آنے شروع ہو گئے اچھا یہ جس جنگ میں آپ نے شرکت کی یہ کوئی بہت بڑی جنگ تھی یا پھر ایک محدود کوئی لڑائی تھی آپس میں ہندوستان اور پاکستانی فوجیوں کی وہ پوسٹ جو تھی وہ زیادہ گمتی تھی وہ اس لیے تھی وہ پانی تھا پانی پر قبضہ کیا ہوا تھا جب ہماری نفری جاتی کوئی بندہ جاتا سپائی جوان ہمارے جاتے تھے ان کو گولی مار رہتے تھے وہ ہماری لئے بڑا پرابلم تھا اسی پوسٹ پر میں چلا گیا اسی پوسٹ پر میں جاتا پہنچے ہو در اس کے بعد ہم نے وہ اس کے بعد ان کا وہ اٹیک ہوا اٹیک آتے آتے تقریبا صبح رات کے وقت شروع ہوا تو رات پوری ہماری اوپر وہ انہیں گولہ باری کی کرتے کرتے آخر کار وہ ان کا جو عملہ تھا وہ پسپا ہو گیا تو میں زہمی ہو گیا زہمی جب ہوا میرے پاس ایک بندہ جو شہید ہو گیا تو دوسرا بندہ بھی شہید ہو گیا تو عام دو بندے باقی رہے کہ میں زہمی ہو گیا اس کے بعد زخمی ہونے کے بعد یہ ہوا کہ میں نے در سے پکڑا بان کر اس کے بعد آگے فائرنگ کر رہا تھا تو مارے کمنی کمانڈر تھے خالد صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی ابھی آپ ایسا کریں ہم بندے آتے ہیں ان کو اٹھا کر لے جائیں جب وہ میرے پاس آئے ان کے انہوں نے کہا آپ کو اٹھا ہیں میں نے کہا جی میں تو ٹھیک ہوں میں تو مجھے تو کوئی درد نہیں ہو رہی وہ نہیں اتنی زخمیں آپ کو آئیے میں نے کہا زخمیں تو میں تو باتا ہی نہیں زخم کا انہوں نے کہا میں چل کر جاؤں گا میں نے مٹھانا نہیں ہے یہ میرا زخمی تھا یہ دل سے بھی زخم تھا خون جا رہا تھا تو میں جب چلا میں نے کہا میرے ساتھ نہیں جانا شہلنگ شروع ہو گئے شہلنگ جو ہو گئے گولے ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس طرح بارش کی طرح آ رہے ہیں تو گولے جب آ رہے ہیں تو گولہ مجھے کوئی نہیں لگا اس وقت کوئی شہل مجھے نہیں لگا جس وقت اللہ تعالی جس کو بچاتے ہیں اس کو کوئی بندہ نہیں مار رہا میں نے اپنے آنکھوں دیکھا کہ اس حالت میں یعنی کہ جنگی صورت میں اتنی شہلنگ ہونے کے بعد مجھے کچھ ہی نہیں ہوا وہ جو زخم تھا وہی رہا ہے اچھا اس جنگ میں آپ کو زخمی حالت میں مدفر آباد منتقل کیا گیا تو آپ کو کتنی زخمیں آئی ہوئی تھی اس وقت اور کیا سیچویشن صورتحال تھی آپ کی جنگ ہوتی ہے نا زخم کا تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہوتا انسان تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرے اوپر زخم ہے میں جب زخمی ہوا جب اس وقت تو میں نے میں نے سوچا مجھے زخم ہے ہی نہیں مجھے دردی کوئی نہیں ہے اس کے بعد میں نے اپنے بازو بان کر یہ میرا آتھ سو زخمی ہوتا تو خون ایسے جا رہا ہے لیکن میں نے کہا مجھے کوئی تقریف نہیں ہے آگے لڑنا ہے ہم میں تو جب اس کے بعد زخمی ہو گئے پھر گولہ باری ماری پر بہت زیادہ ہوگی جیسے ماری پر گولے ایسے آ رہے تھے کہ جیسے یہ بارش ہوتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے بعد پھر بندے کو یہ موت کیوں ہوتی ہے نا جب انسان شہید کی جب آگے کوشش کہتا ہے شہید ہونے کے لیے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے شہید تو اس کے بعد پھر ہم زرزخمی ہو گئے تو جب آگے ان کا ان کا عملہ تھا انہیں اٹیک کیا تھا پانچ برکٹ کا اٹیک کیا تھا ہماری ایک جنر تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے ہمارے جو کمانڈر تھے اچھا آپ کی اس لڑائی کے اندر وہاں آپ پاکستان اور ہندوستان آپس میں لڑائی کر رہا ہے فوجی دونوں لگے ہوئے ہیں دونوں طرف سے تو آپ نے وہاں پہ کوئی تیسری مخلوق جو آپ کی مدد کو پہنچی ہو مطلب کہ آپ نادیدہ قوت جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میری مدد کو آن پہنچی ایسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آئی جیسے وقت انسان مسلمان ہوتا ہے مسلمان کا جو نعر اللہ وقت بار جب کرتے ہیں نا اس کے بعد دشمن کے پاس جتنی بھی بڑی قوت ہو جتنی بھی بڑے اتھیار ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں بلکل بند ہو جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں اس کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو یہ کلمہ ہوتا ہے یہ کلمہ کی ایسی طاقت ہے جس وقت بندہ جب اللہ تعالی کے خاطر دین کی خاطر اسلام کی خاطر ملک کی خاطر اپنے عوام کی خاطر جب آگے جاتے ہیں نا اس کو وہ درد کا اس کو موت کا کوئی فکر نہیں ہوتی وہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ طاقت بن جاتی ہے اس کے ساتھ جو طاقت ہوتی ہے وہ روانی ہوتی ہے روانی طاقت اس کو کہتے ہیں جب اللہ تعالی کو جو بندہ یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے نبی پار سے سنت کے مطابق چلتا ہے اس کے بعد پھر اس کو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ہر ایک بندے کے پاس نہیں آتی وہ اس بندے کے پاس آتی ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے تو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو میرے طرف سے پیغام تمہیں تمام جو متعام سلمہ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اندر امانداری رکھیں دینداری رکھیں اور ثابت قدم رہیں اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مطابق اپنی زندگی بسار کریں اولیاء اللہ کی اطاعت رکھیں اولیاء اللہ کے جو ناکشی طریقہ کہا رہے ہیں اس کے مطابق چلیں اپنے تمام جو مسلمانوں کے ساتھ اچھتنے کیسے زندگی گزاریں گے جدر جائیں کہ کامیابی ہوگی ناکامی نہیں ہو سکتی جی تو ناظرین اگرام اس وقت ہمارے صاحبت فوجی شپائی موجود تھے جناب عمران غازی صاحب جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ان کی قربانیاں آج اگر ہم لوگ پرسکون زندگی گزار ہیں تو ہماری اس پرسکون زندگی کے پیچھے ان نوجوانوں کا خون ہوتا ہے وہ اپنا تن من دھن اور اپنی اولاد اپنے ماں باپ یہ سب چیزیں دھر کنار رکھ کے وہ ان سب چیزوں کو بھول کر میری اور آپ کے دفاع کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں حضرین اکرام آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی ضرور دیجئے گا تو اس وقت دیجئے اجازت عبدالطواب کو اللہ حافظ